الہباد کے کمب میں یوگ گروہ رام دیو بھی اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں ہمارے صحیح ہوگی ہمارے سب واداتا عشوک سگھل دیر تک بابا رام دیو کے ساتھ سنگم تٹ پر بیٹھے تو بابا رام دیو نے ہر مدے پر بات کی بات چیت شروعات کمب سے کی لیکن جلد ہے بابا رام دیو اپنے پسندی دعوشہ یعنی کی کالے دھن پر پہنچ گئے اور اس کے بعد تک انہوں نے کانگریس کو ایک بار پھر سے گھیرا یوگ گروہ بابا رام دیو مہا کمب میں ہیں کئن دنوں سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یوگ سکھا رہے ہیں لوگوں کو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے مہا کمب کے بارے میں آستہ کے بارے میں اور دیس پردیس کی رازنیتی کے بارے میں بابا جی سواگت ہے آزتک میں آپ کا اور آزتک کے بھی سبھی درشکوں کو کمب میں لے صحیح تا راشتے کے منگل کے لئے شب کامنا ہے یہ آستہ کا مہا کمب ہے اور اس سبھی ہم اداسین پنچائیتی بڑا اکھاڑا جو بھگوان شریف چندرہ چاریج نے پرارمکیا اور یہ ہمارے تک توڑے سادھو ہیں یہ قریب ڈیڑھ مہینے تک جب تک یہ دھجا یہاں پر لگی رہے گی تب تک یہاں سردی گرمی ورشت بھی تو بھی یہاں رات کو کوئی کپڑا تن پر نہیں یہ جو چھوٹا سا کپڑا دیا ہوا ہے کوئی لنگوٹی نہیں کوئی کچھ نہیں بس یہاں تفشیہ کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کا وہ ہوتا ہے کیا پکہیں گے ان کو نئے سادھو کی نوڑی دیکھشا لی ہے اس میں سبھی عمر کے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کے داڑو مجھ آگئے ہیں اور ہمارے سب سے چھوٹے بیتے ہیں کیا نام ہے سیتنیمونی جی یہ سب سے چھوٹے سادھو آپ کی عمر ہے آپ کی کتے عمر ہے آپ کی گیارہ سال گیارہ سال یہ ایک ہے تو یہ سب سے چھوٹے سال ہر بار چھوٹے آپ نے ہر بار چھوٹے آپ آپ ایسے رہیں گے آپ زندگی بر ایسے رہیں گے بابا جی تو یہ شکشہ بکشہ ہے دیس کے نرمان میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے تیاک کرنا چاہیے تو اسی کے کڑی ہیں یہ لوگوں کے دیکھئے سنیاسیوں کے اندر جو ہمارے سب اکھاڑوں کی پرمپرا کے اندر یہ سنسکرتی کے رکھشت کے روپ میں کام کرتے ہیں کچھ پرمہنسو سنسو ہوتے ہیں پھر نروان سنسو ہوتے ہیں پھر آچاری جو ہے جو ان کا مارک درشن کرتے ہیں تو ہمارے یہ اداشن پنچائی تی بڑا کھاڑا سیت سارے اکھاڑوں کی آپ نے بہت چھوٹی عمر میں بابا جی گھر کے آگ دیا تھا پریوار کے آگ دیا تھا دیس کے لیے آپ چیسے کہتے ہیں کہ دیس نیمان کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں میں تو قریب بس سولے سال کی عمر میں نکل گیا تھا نہ مجھے اپنی راہ کا پتا تھا نہ منجل کا بس تو آتما پرماتما پہنے دے رہے تھے میں ادھر بڑھا چلا جا رہا تھا اور آج بھی جہاں پہنچا ہوں چاہے جندگی میں کتنی بات ہائیں آئیں کھوڑ پرواہ نہیں جو سنکلپ ہے کہ اس بھارت کو لوگ مقتنشا مقت اور تمام جو ہمارے دیس میں ساروں اور سنکٹ ہیں قریب ایک کروڑ گائیوں کی ہتیاں ہوتی ہے ایک کروڑ گوکشی کے لیے بنگلہ دیس بھیج دی جاتی ہیں گائیں چورہ سکر لوگ اس دیس میں بھوکش ہوتے ہیں تو مہنگائی بیروزگاری گریبی بھوک اب دریدرتہ اچارو نکسرواد آتنگفاد اب ایک اس سنسط پر حملے کرنے والے کو سزا دی تو سرکار پوری کارفے لگایا ہوا ہے جو ہے جو دیشہ دروہی ہیں ان سے سرکار ڈرتی ہے اور دیس بھکتوں کو ستاتی ہے بنی اس سرکار کی حالہ تو اور بری ہے لیکن ہم یہ جو کمبہ کے میلے پر آئے تو یہاں سنکلپ لیا ہے کہ چاہے گنگا کی پردوشن کا پرشنہ ہو چاہے بھرشتے چار بھلاتکار کا پرشنہ ہو کالے دھن اور تمام آرسک اور ساماجی کا نیائے کا پرشنہ ہو جب تک نیائے اور نیتی کے ساپنہ نہیں ہوگی ہم تو سنگرش کریں گے اس کے لئے ایک دن میں کیا انہیک دن بھی لینے پڑھیں گے تو ہم کام کریں گنگا کا پانی بھوجی آپ جو علاباد میں ہے مارکون ہے یہاں پہ سنگرشن کے کارنے سے لال ہو چکا ہے معنی جو جو چمڑا رنگتے ہیں پھیکٹیوں کے اندار اور اس سے پھر جو کلر نکلتا ہے معنی گنگا کو گھٹر بنا دیا ہے اس کے لئے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں بابا جی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے سارے سادھو سماج پورے دیس کی ساری زنتہ سو کر سے زیادہ ہندوستانی گنگا کی رکشہ کے لئے پرتبطہ ہے گھوکی رکشہ کے لئے دھرم سانسکرتی کی رکشہ کے لئے پرتبطہ ہے اسی کا تو مہاکم ہے یہ اور یہ جو ایک کالی یوگ بنتا ہے یہ ایک جو ہے اس میں جوٹیش بھی ہے جس کو گھنیت جوٹیش بولتے ہیں پورا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آجھات مکتا ویگیا نکتا ہے ایک جو سا یوگ بنا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بنا نمینترن کے اتنے لوگ آنے والے اور قریب سوا کروڑ لوگ تو لگ بگ لگ بگ ہر سمیں یہاں رہتے ہیں بلنی اتنا بڑا میلہ پوری دنیا میں کہیں نہیں لگتا باہر لگتے ہیں ایسے میلے جو سمدر کے کنارے جہاں پر الگ بلا سیتہ والے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا میں دھارمی کا ادھیاتمک سانسکت رشتے سے اتنا بڑا ایوجن کہیں نہیں ہوتا بارہ سال کے بعد بابا جی آتا ہے محاکم جس کو بولتا ہے یہ محاکم بارہ سال بعد میں ایک ایک سال پر آتا ہے اور یہ جہاں جہاں یہ امریت منتھن کا جو پوری اس کے پیچھے جو پرشت بھومی ہے جو قرآنی کتھا ہے حریدوار اجین ناسکہ اور یہ سنگم کا یہ مہا تیرسا پریاغ راج کتنا درباگ یہ ہے ہمارے سنسکتی کے تین مہا پرشت جن کو ہم آوتاری پرشت کہتے ہیں تین سب سے اوچھے گورا و آدرشا رول موڈل ہمارے بھگوان رام کشن اور جہاں شیو اور تینوں جو ہمارے پویترستان ہیں ان کے اوپر اتکرمن ہوا ہوا ہے اور رام جنم بھومی کو لے کر کے کرشن جنم بھومی کو لے کر کے اور کاشی کشنات کو لے کر کے کیا کچھ نہیں ہوا ہے اس دیش میں اور درباگ یہ کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پریاغ راج تو ہمارا تیر سراج ہے اس کا نام بھی مجھے اپنی تنی سناتن پاؤنی پرمپرہ ایک ارب سے ہن کو آفرات 333 ورس پرانی اور پریاغ راج کا نام اللہ آباد علاوات علی ادھیا کا نام حجبات میرا کسی دوسرے دھرم سے سنسکرتی سے کسی پرمپرہ سے بیرود نہیں ہے لیکن ہماری سناتن سنسکرتی میں جو کم سے کم ہمارے مہا تیرس ہیں پوری دنیا میں کسی دیش کے مہاپرس کی جنوب بھومی کے ساتھ ویسا برطامی ہوتا ہوگا جیسا ہندوستان میں ہوتا ہے تو میں تو کم سے کم یہ تو ہوں گا کہ علاہ آباد کا نام جا ہے وہ پریاغ راج ہی ہونا چاہیے یہ اور خجابات وہ آئیوجہ ہونا چاہیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے اور بہت کچھ آگے کرنا ہے ابھی تو کچھ جن تک میرے شیویر ہیں ابھی ماکمبہ میں تو آئیوجہ ہم نے کہا تھا صبح سے سامتے کربے ایک اگرام سے بھی زیادہ لوگ اس میں آ رہے تھے اس کے بعد پورے پریورتن کی یادرہ شروع ہوگی بیوستان پریورتن بیوستان پریورتن یہ بابا بات کر رہے لیکن بیوستان پریورتن کے ساتھ آپ پہ تو شکن جا کس رہا ہے آپ پورے خادے پدارتوں کو اٹیس کر دیا گیا ہے لیکن جات سرکار کا پرشن ہے سرکار نے جو بھی ہمیں پبلک نے دان دیا وہ کہتے ہیں سب یہ دان دان نہیں ہے یہ انکم ہے میں نے ستہ کی پرابطی سے لے کر پیچھے کے جائیں گے تو انگریجوں کی بھکتی تک اس پانٹی نے کتنے بات کیے ہیں اپنے سنکروٹ ٹرسٹ بنا رکھے ہیں اس میں لاکھوں کروڑ روپے جمع کر رکھا ہے جو راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو ملے کانگریج کی ٹرسٹوں کو جو ہے پیسہ لے وہ تو دان اور ہم نے یوگ آئی ویڈ سے لے کر پورے دیس میں کروڑوں لوگوں کی بلائی کی جو کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو جو ہے دھندے نظر آتے ہیں منہ ہمارے سارے ٹرسٹوں کی دیویو گاندی ٹرسٹ بتانجیو پی ٹرسٹ ان کے سارے دان کو جو ہے انکم مان کر کے آج ہمیں سو کروڑ روپے سے جب ہے کے پہلے نوٹیس دیئے گئے اور آج ہمارے سارے خاتوں کو سیز کر دیا گیا ہے ان کو ٹیچ کر دیا گیا ہے اب ہم اپنے جتنے بھی جن کلیان کے ہمارے کارے ہیں جتنے بھی ہمارے کارے ہیں لاکھوں جگہ ہمارے یوگ کی ککھائیں لگتی ہیں پورے دیش میں ٹھیتی سے لے کر کے سودیشی سے لے کر کے یوگ آرگیس سے لے کر کے کروڑوں لوگوں کے جو بھلائی کے کام سرکار ان کو برداسٹ نہیں کر پا دھرم کی سنکرتی کی راست کی اتنی زیادہ ویروڈی ہے جن ویروڈی راست ویروڈی ہے پارٹی یہ سوچتی ہے کہ ہم بابا رامدیو کے کھاتے ہم اٹیج کر دیں گے سیز کر دیں گے تو ہمارے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے ہم نے کھلوا انٹرسٹ کے کھاتے تھے وہ انہوں پند کروا دی میں وہ سیز کرا دی اب اس میں ایک روپے بھی ڈالیں گے سرکار لے لے گی اس کو دیگے اوپ مدی تس سے جو ہمارا سب تھی قرآنہ تس ہے سارا سال قرآنہ پاتذریوں کی تس ہمارا ان کے کھاتے انہوں نے چیز کر دی اٹیج کر دی ایک آروپ پابا جی آپ پر لگتا ہے ہمیشہ کانگریس بھی لگاتی ہے دوسری پارٹی بھی لگاتی ہیں ان کا کہنا تھا یہ بابا جو ہے بی جے پی اور سنگ کی بھاسا بولتے ہیں کہیں ناکہ پارٹی سے کریں گے اور یہ خاتی سیز کرنی کہ تو بات کیا اچھا ہی ہم کو جیل میں ڈال دے تھی فانسی پر رٹکا دے یہ جنبہ نہیں یہ انہیک جنبیس کم کے لئے لینے پڑے تو ہم انہیک جنبیس بھارت بھومی پر لیں گے جب تک ان پاپیوں کا پاپ ان تارکاؤں کا ان پھوٹناؤں کا ان راکشس و راکشیسوں کا کنسوں کا راؤنوں کا جب تک راج نہیں ختم کر دیں گے تب تک لگے رہیں گے نیائے کی ساپنا کے لئے اور اسے بے درم سنسکرٹی کے اُدھگرش کے لئے جب تک بھارت کو ہم آرسی کو راجعات میں کمار شکریہ نہیں بنا دیں گے تب تک ہم اپنا سنگرش جاری رکھیں گے ہم کسی ان کے تی بی آئی سی ان کے نوٹیسوں سے ان سے ڈرنے والے نہیں بابا جی ایک راجعہ سکھ سوال بھی آپ سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ راہن ورسیز موڈی یہ چل رہا ہے کہ آنے والے چنو میں راہن ورسیز موڈی ہوگا کس دن سے دیکھتے ہیں یہ جو سوچتے ہیں کہ ہمارے گاندھی سرنیم لگا ہوا ہے اس لئے ہم بھارت پردھان منتری بن جائیں گے جو آدمی 42 سال کا ہو گیا ابھی تک کنشیوز وہ یہی نینے نہیں کر پا رہا ہے کہ شادی کرنی ہے کہ کبھارے رہنا ہے ایسے کبھارے میں آبارہ تو نہیں کہوں گا لوگوں جن کو کنشیوز رہے ہیں جو اپنے بارے میں نہیں سوچ پا رہے ہیں اتنا بڑا دیش جس میں سواسو کوروڑ کے آوازی تیسوی ساکھ ورکول میٹر کا ہمارا بار جس میں بیس سنسکرٹی اور لاکھوں کوروڑ ورش پرانی جس کی سبیتہ اس دیش کو سمجھنے کا سمجھنے سمجھنے